اپنی رائے دینے والا ہر کوئی صحافی نہیں ہوتا اینکر پرسن حامد میر کو نامزد چیف جسٹس کی رائے ایک آنکھ نہ بھائی سپریم کورٹ کے نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسا نے ایک تقریب کے دوران گفتگو میں کہا کہ دنیا میں رائے دینے والوں کو صحافی نہیں کہا جاتا اس بات سے اختلاف ہے کہ میڈیا میں سچ اور رائے میں تفریق نہیں کی جاتی ماشاءاللہ ہمارا میڈیا بہت ڈیولپ ہو رہا ہے مگر دنیا میں جو میڈیا ہے اس میں opinion peace writers are not journalists مطلب یہاں آپ نے وہ سب چیزیں کسی نے ٹی وی پہ آ گیا اور جورنلس بن گیا نہیں وہ جورنلس نہیں بنتا ہے جورنلس ایک بالکل الگ چیز ہے اور اس میں ایک اور مزید بات میں کہنا پسند میں کہنا چاہوں گا کہ جورنلزم میں آپ کو ایک تو آپ نے صرف بتا دیا یہ ہوا وہ تو کوئی بھی بتا سکتا آپ کیمرہ لگا دیں وہ کیمرہ بھی بتا دے گا مگر ایک آپ نے ذرا تحقیق کی زیادہ اچھا انہوں نے یہ فیصلہ کیا پہلا ان کا فیصلہ ایسے تھا تو یہ ان کی رائے بدل گئی یہ اب آپ کی وائی capability ability جورنلسٹک ability تو یہ ایسے تو کوئی بھی آپ کسی کو بھی بھیجنے آج کیا ہو جا کیا آپ کو بتا دے گا یہ اچھی طرح سے مگر وہ اس کا background اس کا information پھر آئین کی روح سے قانون کی روح سے اب یہ ذرا آپ کا جورنلزم کا پہلو اس میں آتا ہے تو ایک فون اٹھانا یا ایک کیمرہ اٹھانا یا کسی اخبار سے منسلک ہو جانا یا کسی میڈیا سے منسلک ہو جانا میرے حساب سے جورنلسٹ نہیں بنتا ہے اینگر پرسن حامید میر کو جسس قاضی فائز عیسیٰ کا بیان شاید کچھ پسند نہ آیا ٹویٹ میں ججز پر ہی انگلی اٹھا دی لکھا جسس قاضی فائز عیسیٰ نے درست فرمایا اخبار اور ٹی وی سے منسلک ہر شخص جورنلسٹ نہیں ہوتا اسی طرح ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جج کی کرسی پر بیٹنے والا ہر شخص جج نہیں ہوتا جج ایک کوڈ آف کنڈکٹ کا پابند ہوتا ہے لیکن ہمارے کئی ججز کے فیصلے کا تو اعلان سے پہلے سب کو پتا ہوتا ہے